ہائے گائز اسمارٹ مائنڈ یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کے سوڈے میں ہم جاننے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے انڈرویڈ موبائل میں اسپیلنگ اوٹو کریکشن کو ڈیسیبل کر سکتے ہیں کبھی کبھی جب ہم ووٹس اپ میسیج کر رہے ہیں یا پھر نومل میسیج کر رہے ہیں یا پھر گوگل پر کچھ سرچ کر رہے ہیں تو اوٹومیٹکلی کچھ اسپیلنگ اوٹو کریکٹ ہو جاتی ہیں اور ہم لکھنا کچھ اور چاہتے ہیں لیکن وہاں پہ اوٹو کریکشن کے وجہ سے کچھ اور لکھا جاتا ہے یہ پرولم میں تب فیش زیادہ کرنی پڑتی ہے جب ہم انگلیس کے الفیٹس کی مدد سے ہندی میں لکھ رہے ہوتے ہیں جیسے لکھنا کو ہم لکھتے ہیں تو وہاں پہ یہ اوٹو کریکشن کر دیتا ہے ہم لکھتے کچھ اور ہیں لیکن وہاں اپنے آپ سے کچھ اور ہو جاتا ہے تو اس چیز سے ہم پریسان ہو جاتے ہیں اگر آپ کو یہ چیز آپ کو ڈیسیبل کرنی ہے کہ اوٹو کریکشن نہ ہو تو وہ کیسے کریں گے اس کے لئے اس ویڈیو کو بینہ اسکپ کے آپ کو اینڈ تک دیکھنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ کا موبائل کسی بھی کمپنی کا ہو وہ سیمسنگ کا ہو ریال می ہو یا سونی کا ہو کسی بھی کمپنی کا موبائل ہو آپ کو موبائل کی سیٹنگ میں جانا ہے جیسے آپ موبائل کی سیٹنگ میں جائیں گے تو آپ کو ایک اپسن میں آپ کو بتاؤں گا جو لگ بھگ سب ہی موبائل میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ ہو سکتا ہے کہ ہر ایک موبائل میں ہر ایک کمپنی کے موبائل میں اس کی لوکیسن الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن یہ فیچر آپ کو سب میں ملے گا ابھی میں سیمسنگ کا اے تھرٹی یوز کر رہا ہوں اور سیمسنگ کے اے تھرٹی میں جو یہ اپسن دیا گیا ہے یہ دیا گیا ہے جنرل مینجمنٹ کے اندر جس کو ہم بولتے ہیں لینگ ویج اینڈ انپوٹ آپ کو یہ والا فیچر آپ کو ہر ایک موبائل میں ملے گا جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ اس کی لوکیسن الگ الگ ہو سکتی ہے جیسے سیمسنگ میں جنرل مینجمنٹ میں ہے تو یہ ریال می میں آپ کو ایڈیسنل سیٹی میں ملے گا ٹھیک ہے تو الگ الگ موبائل میں یہ الگ الگ لوکیسن پر ہو سکتا ہے لیکن یہ فیچر آپ کو ہر ایک موبائل میں ملے گا کیونکہ لینگ ویج سنبندی ہر ایک موبائل میں فیچر ہوتے ہیں تو آپ کو یہ سیلیکٹ کرنا ہے ڈھونڈ لینا ہے آپ جس بھی کمپنی کا موبائل یوز کر رہے ہیں اب یہاں پہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے کون کون سے کی بورڈ اپنے موبائل میں چلائے ہوئے ہیں ایک تو کی بورڈ بائی ڈیفولٹ موبائل کا ہی ہوتا ہے دوسرا کی بورڈ آپ گوگل انپورٹ ٹول بھی یوز کر لیتے ہیں ہندی کو ٹائپ کرنے کے لیے تو ابھی میں گوگل انپورٹ ٹول کا ہی یوز کر رہا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو کی بورڈ سیلیکٹ کرنا ہے اگر ہم ریال میں وغیرہ کی بات کریں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے current کی بورڈ یہاں پہ سیمسنگ کی بات کرتا تو اونسکین کی بورڈ کی نام سے یہ فیچر ہے اب دیکھیں جتنے بھی کی بورڈ میں نے اپنے موبائل میں انسٹال کیے وہیں سب کی لسٹ یہاں پہ آ جائے گی اسی طرح آپ کے موبائل میں بھی جتنے کی بورڈ انسٹال ہوں گے ان سب کی لسٹ یہاں پہ آ جائے گی جس بھی کیبورڈ کا آپ یوز کرتے ہیں ابھی کرنٹ میں اس کو آپ کو سیلیکٹ کر رہا ہے جس میں آپ کا پرولم ہو رہی ہے یہاں پہ دیکھیں میں گوگل انپوٹ ٹول کا یوز کر رہا ہوں تو دیکھیں میں نے یہاں پہ گوگل انپوٹ ٹول کا جو میرا کیبورڈ ہے اس کو سیلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد یہاں میں انپوٹ کو سیلیکٹ کر دوں جیسے میں انپوٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں سب سے اوپر کی طرف ڈبل اسپیس فل سٹوپ یہاں پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیسے آپ جو اسپیس بار ہے اس کو ڈبل ٹیپ کرے تو وہاں پہ فلی سٹوپ کا ایکن آجائے تو آپ یہ اینیبل کر لیجئے اس کے بعد نیسٹ ورڈ سجیسن اگر آپ کو نیسٹ ورڈ سجیسن آپ کو چاہیے تو آپ اس کو اینیبل کر لیجئے گا دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں اوٹو اسپلنگ کریکسن وہ ہے یہ والا فیچر ابھی دیکھیں یہ اینیبل ہے تو جیسے ہی میں کچھ لکھتا ہوں تو یہ اوٹومیٹکلی اس کو کریکس کر دیتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ اوٹو کیپٹلائیجیسن جیسے ہم کوئی سینٹینس سٹارٹ کرتے تو سب سے پہلا جو لیٹر ہوتا وہ کیپٹل ہوتا ہے تو یہ صحیح ہے اس کو تو اینیبل کرنا چاہیے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسپلنگ اوٹو کریکٹ نہ ہو تو اس کے لیے آپ اس کو ڈیسیبل کر دیجئے جیسے آپ اس کو ڈیسیبل کریں گے تو اب آپ جب ٹائپنگ کریں گے تو اوٹومیٹکلی اپنے آپ اسپلنگ کو یہ کریکٹ نہیں کرے گا جو آپ لکھیں گے وہ جو کتو رہے گا تو دیکھئے اگر آپ دوسرا کی بورڈ یوز کرتے ہیں تو آپ یہاں سے کوئی دوسرا کی بورڈ بھی یہاں سے آپ چوز کر لیے مجھے سیمسنگ کا کی بورڈ تو آپ یہاں کے کئی بورڈ میں سیٹنگ میں آئیے اسمارٹ ٹائپنگ کو کوئی اپن کو پھر کر دیجئے تو ہر ایک کوئی موپائل کو دکھتا ہے جتے ہیں اس کا سیٹنگ کو آپ کو سیٹنگ ہو قیقبر بیٹھ geen اور وہاں پھر آپ کو موپائل 온ہ کام گر Summit دیکھتے ہیںatable کو اس کوٹنگ کرتے ہیں تویٹھ ڈیسیبل کر یہاں سے آپ بھی اس کا ورکمل Chuffsر خود م attendance کر لیجئے تاکہ فیچر میں جیسی انفرمیٹی ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفکیسن آپ تک پہنچ جائے اور کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو